آج میں یہ جو ویڈیو بنا رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ خاص طور سے ہمارے ممبرز جو ہیں اور یہ ویڈیو انہیں کو مخاطب کر کے بنا رہی ہوں وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم عمران خان پر اتنی زیادہ تنقید کیوں کرتے ہیں ہم نے یہ ہمیشہ سے کہا ہے کہ عمران خان ترداری نواز شریف خاندان یہ جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک ہی ہیں اور یہ سب ہم ان کو عمران ٹولے میں شامل کرتے ہیں تو اس لحاظ سے ہم نے ہمیشہ اور جواز صاحب نے ہمیشہ اپنے بیانات میں کہا ہے کہ ہم یہ ہی سمجھتے ہیں کہ تمام ایک کیٹیگوری ہے ایک ٹولہ ہے لیکن جو آدمی بات کرنے لگے وہ یہ ہے کہ ان میں ایک فرق ہے جو باقی لوگ ہیں خاص طور سے جو زداری خاندان ہے شریف خاندان ہے یا اس طرح ان کے ساتھ جو اور لوگ ہیں ان کے بدھ ٹوٹ چکے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں ان کا جو ایک امیج بن چکا ہے وہ یہ ہی بن چکا ہے کہ یہ عوام کے ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہیں اور یہ صرف اپنے لیے سیاست کرتے ہیں یہ سیاست کو تجارت سمجھ کے کرتے ہیں اور پھر اس سے اپنے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن عمران خان کا جو بدھ ہے وہ ابھی تک نہیں ٹوٹا اور اس کو توڑنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ باتیں سمجھیں جو میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں عمران خان کے بدھ کے تین ستون ہیں سب سے پہلا ستون یہ ہے کہ عمران خان جاگیدار نہیں ہے یا سرمایہدار نہیں ہے تو سب کو میں یہ بتانا چاہوں گی اور جو میں آج باتیں کرنے جا رہی ہوں وہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں جواز صاحب بہت سے انٹرویوز میں اور اپنے ٹویٹس میں اور ویڈیوز میں وہ یہ باتیں کہہ چکے ہیں بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ ان سب کو دورانا بھی ضروری ہے تو ایک یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان جدا ہیں باقی سب سے کیونکہ وہ جاگیدار سرمایہدار نہیں ہیں تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہیں کہ عمران خان کے پاس چودہ پرابرٹیز ہیں جس میں سے نو جو ہیں وہ ان کو موروسی طور پر ملی ہیں اور باقی انہوں نے خود بنائی ہیں اچھا یہ تو ایک بات ہو گئی لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے انہیں جاگیداروں سرمایہداروں کے ساتھ مل کے اپنی حکومت بنائی اور ان کے ساتھ کھڑے ہوکے انہوں نے اس نظام کو مضبوط کیا جس کو کہ ہم توڑنا چاہتے ہیں جس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہمارے راستے میں ایک براہ راستے ایک رکاوٹ ہیں تو اس لیے لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے اچھا جو عمران خان کے بدھ جو دوسرا سکنل جس پر وہ قائم ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کرمپ نہیں ہے یہ ایسا بیانیاں ہیں جس کی ٹانگیں نہیں ہیں اور یہ تھوڑے دن میں پاش پاش ہو جائے گا یہ ہمیں بلکل پتہ ہے یہ بیانیاں قائم کیسے ہوا یہ ایک بہت ہی سسٹیمیٹک اورگنائز طریقے سے سوشل میڈیا کو باقاعدہ سائنٹیفک بنیادوں پر استعمال کر کے پیسہ لگا کے باہر کے ملکوں میں اس کے لیے جو خاص ماہرین ہوتے ہیں جو خاص سوفٹ ویئر ہوتے ہیں وہ استعمال کر کے اور جو عمران خان کے اپنے امیر دوست ہیں جو امریکہ اور برطانیہ میں بیٹھے ہیں ان کی مدد سے اس بیانیوں کو پروان چڑھایا گیا لوگوں کے ذہن میں ڈالا گیا بتایا گیا کہ عمران خان جائے وہ قراب نہیں ہے نہ صرف یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ جسے عمران خان کے سوائے اس ملک میں کوئی اماندار بندہ ہی نہیں رہا تو یہ بھت بھی توڑنا ضروری ہے اور وہ آپ کے سامنے آ جائے گا ابھی ابھی آپ نے دیکھا کہ توشہ خانے کا قصہ تو ملیا میں آ چکا ہے فراہ بندی کی کہانیاں بھی آپ سن چکے ہیں اور اس کے علاوہ ابھی وہ آپ دیکھیں گے کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے جو ابھی عدالت نے کہا ہے کہ ایک مہینے میں اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے جو کہ عمران خان نے اپنے اثر و رسوخ سے دبا کر رکھا ہوا تھا اور اس کو وہ آنے نہیں دے رہے تھے بہت عرصہ تک تو انہوں نے وہ ڈاکیمنٹس ہی پروائی بھی کیا ہے عدالت کو جو بھی چاہیے تھے تو ان کے ساتھ ہی جو تھے جنہوں نے شروع سے پی ٹی آئی بناتے وقت ان کا ساتھ دیا تھا اور جو اس فنڈریزن کی محمد میں ان کے ساتھ شامل تھے آپ دیکھیں گے وہ سامنے آئیں گے ابھی تو ایک بندہ آیا نا اکبر ساب آیا لیکن ابھی اور بھی لوگ آئیں گے اور یہ بھوٹے گا اور اس سے ان کی چالبازیاں جائیں گے یہ ساری ایکسپوز ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو شوکت خانم کو جو ڈونیشنز آتی تھی ایک الزام یہ بھی ہے کہ وہ انہوں نے اپنی سیاست کے لئے استعمال کیا اس کا میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ ابھی وہ اس کے ثبوت نہیں آئے تو لیکن میری گرڈ فیلن یہ ہے کہ وہ بھی نکلے گا اور اس سے بھی پتا چلے گا تو یہ دوسرا ستون ہے عمران خان کے بکت کا کہ وہ ایک بہت ہی نہائیت کرپ نہیں ہے وہ اماندار انسان ہے اور ان جیسا تو کوئی اس دنیا میں ہے ہی نہیں اچھا تیسرا جو ستون ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے دل میں غریبوں کا درد ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ انہوں نے پناہ گاہیں کھولی انہوں نے لنگر خانے کھولے اور اس طریقے سے انہوں نے غریبوں کی مدد کی اور احساس پروگرام شروع کیا تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں فرسٹ اوال کہ حکومت کا کام پناہ گاہیں کھولنا اور لندر خانے کھولنا نہیں ہوتا حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو جو کام کر سکتے ہیں ان کو روزگار مہیا کی جائے اور ایسی عجرت پر کی جائے کہ اس سے ان کی ضروریات پوری ہوں اور دوسرا یہ کہ پالیسیز ایسی بنائی جائیں کہ غریبوں کا استحصال نہ ہو ان کو تعلیم، صحت، روزگار اور جو بھی انسان کی بنیادی ضروریات ہیں جس میں بجلی، پانی، ٹرانسپورٹ، انصاف یا سارا کچھ آتا ہے وہ ریاست اس کو پروائیڈ کرے اور سب سے بڑھ کریے کہ انسان کی عزت ہونی چاہیے تو آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے ان تمام چیزوں پر کوئی توجہ نہیں دی بلکہ اس کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے ان کے زمانے میں یا ان کے دور حکومت میں وہ ایک ٹرینڈ جو چلا تھا کہ تعلیم اور صحت کو ایک منافع بخش کاروبار کی طرح استعمال کیا جائے وہ اور زیادہ ہو گیا اور بڑھ گیا اور برکل پرائیویٹ سیکٹر سے کنٹرول ختم ہو گیا انہوں نے ابھی جو ایک صحت کارڈ شروع کیا تھا جس کی بہت زیادہ تعریفیں ہو کی ہیں میں یہ کہوں گے کہ اس کے بجائے اگر یہ صدکاری ہسپتالوں میں اس کی حالت بہتر کر دیتے وہاں پہ دوائیاں، ڈاکٹر، سب کچھ مہیا ہوتے اور وہاں پہ لوگوں کو بائزت طریقے سے ان کا علاج ہو سکتا تو صحت کارڈ کی ضرورت نہیں تھی صحت کارڈ تو دراصل جو ہے وہ انشورنس کمپنیز کا، ہسپتالوں کا ڈاکٹرز کا دوائیاں جو فارمسوٹیکلز ہیں ان کا ایک پیسہ بنانے کا ذریعہ ہے تو یہ بھی کوئی انہوں نے عوام کے ساتھ بہت زیادہ حملے نہیں کی اگر وہ کرنا چاہتے اگر وہ واقعی ان کے دل غلیبوں کا درد ہوتا تو ان کو سب سے پہلے جو اس وقت میں منموم بیج ہے اس کو ختم کر کے لیوئنگ بیج کا کونسپ لانا چاہیتا ہے لیوئنگ بیج کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عجرت جس میں ایک انسان اپنی تمام ضروریات بنیادی ضروریات پوری کر سکے اور پھر ریاست جو ہے وہ اس کو تعلیم صحت اور واقعی جو سہولیات ہیں وہ مہیا کرے تو عمران خان نے یہ سارا کچھ نہیں کیا اس کے علاوہ جو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے جو کہ آئین میں بھی ہے پاکستان کی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ دولت کو چند ہاتھوں میں کانسنٹریٹ ہونے سے یا مرتقز ہونے سے پریونٹ کرے یا اس کو نہ ہونے دے جبکہ عمران خان نے اس کو عمران خان نے شاید آئین پڑھا بھی نہیں تو میں اور کیا کوں لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں دی اور آئین کی یہ شک ان تمام حکومتوں نے بالکل نظر انداز کر دی اس کے علاوہ انہوں نے ایک تو یہ کیا نا کہ غریبوں کی مدد نہیں کی یا غریبوں کا انہوں نے جو پالیسی کے ذریعے ہم نے اس کیا رہی ہوں کہ کھرنا چاہیتا اس کے علاوہ انہوں نے نہیں کیا انہوں نے ایک در اہن وہ امیروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے انہوں نے امیروں کے لیے پالیسی بنائی انہوں نے امین ایسی سکیمز دی انہوں نے سبسیدی دی انہوں نے ایس ار اوز کو ختم نہیں کیا انہوں نے ٹیکس رلیف دیا ان سب امیر لوگوں کو تو اس سے کیا ہوا کہ جو دولت تھی وہ زیادہ چند ہاتھوں میں کٹھی ہوتی چلی گئی اور امیر زیادہ امیر ہو گئے غریب زیادہ غریب ہو گیا وہ آپ کے سامنے ہیں یہ آپ کے سامنے ثبوت ہے اس کے لئے کوئی فیکٹس اور فگرز کی بھی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ جو تین ستون ہیں یہ تو میں نے ذکر کر دیا یہ بتھ ہیں یہ اس بتھ کے ستون ہیں جس پہ عمران خان جو ہے اس کی پوری سیاست تا دارمدار ہے اور ہم عمران خان پہ تنقید اس لئے کرتے ہیں کہ اس کو توڑنا ضروری ہے ایک جو میں آخری بات کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بہت ہی خود پسند ہے تکبر ہے ان میں ان میں ایگو ہے اپنی اور جو وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں آخری گین تک کھیلوں گا اس کا کیا مطلب نکلتا ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے لئے اپنے اقتدار کے لئے اپنے اس ایمیج کو برقرار رکھنے کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ایک ہلکی سی مثال ہمارے سامنے ابھی آئی جو آئینی بہران کے لئے اٹھ ہوا جو ملک کو آلموس خانہ جنگی کی طرف لے کے جائے گیا ہے وہ عمران خان کی ہٹ دھرمی غرزی اور بے وکوفی غلط دی جاتا اور اسی وجہ سے ہم آج اس پوزیشن میں ہیں اور یہاں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ کہ کوئی ایک دوسرے سے دلیل سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کسی کی مخالفت کریں تو آپ کو سوشل میڈیا پہ اور ہر طرف سے آپ کو گالیاں بھی پڑھتی ہیں آپ کو غدار بھی کہا جاتا ہے اور آپ پہ باتیں بھی ہر طرح سے کی جاتی ہیں اور یہ ایک رویہ ہے جو کہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کہ یہ پی ٹی آئی والے تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن یہ ان جنرل آپ کے سامنے سب ہی لوگ کر رہے ہیں تو یہ ایک سیاست ہے اس کا ایک رخ ہے یا ایک اس کا دھارہ ہے جو عمران خان نے شروع کیا تھا اور اب اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے اور اگر ہم نہیں کریں گے تو میں آپ سے آج بتا رہی ہوں جو آج صاحب نے بہت دفعہ کہا ہے کہ اسے ملک کو بہت نقصان پہنچنے والا ہے خانہ جنگی کی صورتحال ہو سکتی ہے تو جو ہمارے ممبرز ہیں برابری پاری پاریسان کے ممبرز ہیں وہ اس پر درہ سوچیں سمجھیں غور کریں اور میں یہ کہوں گی ان سے بھی اور جو باقی لوگ جو کہ ایک طرح سے تماشائی ہیں یا سائٹ پہ ویٹھ ہیں کہ ان کے جلسوں میں نہ جائیں یہ جب آپ ان کے جلسوں میں جاتے ہیں تو ان کو تقویت ملتی ہے ان کے اس بیانیے کو اس بوتھ کو تقویت ملتی ہے تو آپ یہ بند کریں کرنا تاکہ اس ملک کی سیاست جو ہے وہ صحیح سمت میں چلے جہاں پہ کہ عام لوگ جو ہیں ان کو امپاور کیا جائے وہ خود الیکشن لڑیں وہ خود اسمبلیوں میں جائیں اور آخر کار اس ملک کی حالت بدلیں بہت شکریہ ملتی ہے